پوچھا ہے شہباز نے سرگودہ سے مفتی صاحب آج کل اکثر عوام گھروں پر ہیں اور پتہ نہیں لاکڈون کتنا طویل ہوگا اس سلسلے میں انہیں کن سرگرمیوں کے ساتھ اپنے شب و روز گزارنے چاہیے کوئی لاہیں عمل دیجی یہ بہت اچھا سوال ہے چونکہ وقت ایسا ہے کہ اس میں بچے بھی گھر ہیں بڑے بھی گھر ہیں تو وقت بھی بے تہاشا لوگوں کے پاس ہے تو فضولیات میں وقت بزارنے کے بجائے یا غلط سرگرمیوں میں موبائل ٹی وی کے سامنے غلط چیزیں دیکھتے ہوئے یہ بہت برا ہوگا اور جس عذاب میں ہم گرفتار ہیں اس میں تو فضولیات سے گناہوں سے توبہ استغفار لازم ہے اس کے بغیر اس مسئیبت سے نجات ملنا ممکن نہیں ہے ظاہری تدابیر ہم جتنی اختیار کر لیں اگر اللہ کی بغاوت سے باز نہیں آتے تو یہ مسئیبت لمبی ہوتی جائے گی اس لیے گناہوں سے بچنے کا احتمام کریں اور اپنے بچوں کو پورے گھر کے افراد کو کوئی پورا نظام الوقات بنا کر تو عامال میں مشغول رکھیں مثلا بچے ہیں تو صبح و فضر کے لیے ان کو اٹھائیں اور فضر کی نماز کے بعد تلاوت کا رکھیں صبح جو سونے کا معمول ہے اس کو ختم کریں یہ بہت بری عادت ہے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے صبحوں کے وقات میں برکت عطا فرما تو عام طور پر آج کل یہ رواج ہے کہ فضر یا تو پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے بھی فضر کے بعد فوراں جا کر سو جاتے ہیں تو یہ بہت بری عادت ہے اس کو چھوڑنا چاہیے تو فضر کے بعد تلاوت کا حلقہ لگائیں گھنٹہ ایک تلاوت میں ذکر و عذکار میں ان کو مشغول لکھیں اس کے بعد ان کو ناشتہ کرائیں اور اس کے بعد ان کو تھوڑا سا وقفہ دے کر تو جو بچے ہیں ان کو اسکول کی پڑھائی میں لگائیں اور دو گھنٹے ڈائی گھنٹے وہ اس پڑھائی میں مشغول لیں والدین ان کو خود وقت دیں گھر میں بڑے بین بھائی ہیں وہ چھوٹوں کو سنبھالیں ان کو وقت دیں تو اس طریقے سے ایک تو جو اپنا معاشرتی تعلق ہے اس میں مضبوطی آئے گی اور دوسرا ان بچوں کا چھوٹوں کا فائدہ ہو جائے گا اور اپنے والدین اور اپنے بڑے بین بھائی جتنی امدردی سے اور جتنی گویا دیانتداری سے اور محنت سے اپنے چھوٹوں کو پڑھا سکتے ہیں ان کی تربیت کر سکتے ہیں دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تو اس طریقے سے وہ کریں زور کے نماز کے لیے ان کو آمادہ کریں درمیان میں تھوڑا وقفہ دے دیں زور کی نماز کے بعد کھانے کے بعد کچھ واقعات ان کو سنائیں سیرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات صحابہ اکرام کے واقعات اور اس طریقے سے اس کے بعد ان کو پھر قیلولے کے لیے آپ کریں اثر کے سے پہلے اٹھا دیں اثر کی نماز پڑھ کے تو تھوڑی بہت کھیل کود اپنے گھر میں سہن میں کمرے میں انڈور گیمز بہت ساری ہیں وہ گر سکتے ہیں کچھ اچھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں علماء اکرام کے بیانات ان کو سنوا سکتے ہیں کچھ جو تربیتی سٹوریز ہوتی ہیں کارٹون ہوتے ہیں وہ بھی دیکھا سکتے ہیں اپنی نگرانی میں اکیلے بچوں کو موبائل یا ٹی وی کے پاس نہ بٹھائیں ان کی نگرانی ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی غلط چیز کی طرف نہ جائیں اسی طریقے سے پھر مغرب کے بعد ان کو کچھ پڑھائی کے لیے بٹھائیں عشاء کے آگے پیچھے آپ کھانا کھائیں گے عشاء کی نماز کے بعد پھر سارے جمع ہو کر اگر کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں مزرگوں کی کتابوں میں سے کچھ دیس منٹ پندرہ منٹ تعلیم کر لیں ان کی باتوں میں بڑی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان کی زندگیوں میں ہے ان کے ملفوزات میں تو اس سے بچوں کی تربیت بھی ہوگی فکر آخرت بھی پیدا ہوگی کچھ دیر بٹھا کر ان کو ایسے ہی صبح و تلاوت کے ساتھ صبح کے اذکار اور شام کو ان کو شام کے اذکار وہ دعائیں جن کو یاد نہیں ہیں وہ دعائیں یاد کرانے کا بہترین موقع ہے یہ اور عملا ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہ دعائیں پڑھائیں اور اگر کچھ واضح و نصیت کی کتاب پڑھنے کے بعد استماعی طور پر گھر کا سربرا دعا کر دے تو اس سے بھی بچوں کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا موسیقی